پی ٹی آئی محلت پر محلت لیتی رہی پھر بھی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی سپریم کورٹ پر مت ڈالیں الیکشن کمیشن یہ دیکھ سکتا تھا وہ حکیر ادارہ نہیں مقصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس الیکشن کمیشن کے وکیل سکتر پشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وابستکی سرٹیفیکیٹ اور فارم چیاست جاری ہوئے تو پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے اسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئی پارٹی سرٹیفیکیٹ جمع کراتے وقت جب چیئر میں نہ ہو تو کاغذات نامزدگی درست نہیں اور کاغذات نامزدگی میں بلینگ کا مطلب آزاد ہے جسٹس نئی مفغان نے سوال کیا کہ آپ نے کاغذات نامزدگی میں پارٹی سٹیٹس دیکھا یا خود ہی آزاد ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ خود سے آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا کاغذات نامزدگی کو دیکھا گیا حامد رضا کی درخواست دیکھی جس میں کہا گیا کہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیں سارا تنازعہ شروع ہی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنے سے ہوا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور ایک بڑی بارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جسس اتر منولا کے ریمارکس جسس منصور علی شاہ نے کہا عدالت چاہتی ہے جس جسی جماعت کا جو حق ہے اسے ملے کسی کو کم یا زیادہ سیٹیں نہ چلی جائیں اس پر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ بولے حق اور فرض کیا ہے ہم نے آئین کو دیکھنا ہے آئین کو بدلنا نہیں ہے دوران سماعت بریسٹر گوہر نے بتایا ہم نے دو دو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن نے عدالت کو صرف ایک فارم کا ریکارڈ دیا عدالت فارم اکتیس منگوالے جی یو آئی نے اپنے جواب میں سننی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نجیستیں دینے کی مخالفت کر دی مزید سماعت کل تک ملتبی آئین کا تقاضی یہی ہے جس نے الیکشن لڑا اسے سیٹیں ملیں جس کے ریمارک سے پر امید ہیں ہماری سیٹیں ہمیں ملیں گی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو بولے ہم نے تمام تقاضی پورے کیے ہم سے انتخابی نشان شین کر آزار ڈیکلیئر کیا گیا حکومت نے آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی ٹھان لی بجٹ دستاویزات پر فوری اقدامات اضافی شرائط پر بھی عمل ہوگا ذرائع کے مطابق بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھانے کی تیاریاں شروع جھولائی کے بلو میں بنیادی طرف میں اضافی کا اطلاق ہوگا مہانہ اور ساماہی ایجسمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت روا ماہی عالمی ادارے کے ساتھ چھہتہ آٹھ ارب ڈالر کے پیکش کے لیے پر امید ہے بجٹ آج سے قانون بن گیا چھے سو ستاون ایمپورٹڈ اشیا پر نئے ٹیکسس اور ڈیوٹی اس نافس اسپورٹس گاڑیوں پر ایمپورٹ ڈیوٹی نوے فیصد ہوگی ایمپورٹڈ فروخت فروٹ جوسس پر ساٹھ فیصد ڈیوٹی آئیت ڈیوٹی سکین کیر ہیئر اور پرفیوم کی ایمپورٹ پر ڈیوٹی پچپن فیصد کر دی گئی لیدر پروڈکٹس ڈینٹل پیسٹ سابون اور اس کے میٹیریل پر پچاس فیصد ڈیوٹی کا نفاس روبر پلاسٹک اور جوتوں کی ایمپورٹ پر بھی ڈیوٹی پچاس فیصد کر دی گئی ایمپورٹڈ گھڑیوں اسٹراف ووچ پاکٹ ووچ سنگلاسز پر بھی تیس فیصد ڈیوٹی آئیت پتے اور بلی کی خوراک پر درامت پر ڈیوٹی بڑھ کر ساٹھ فیصد ہو گئی چھوٹی گاڑیوں پر بڑھا ٹیکس درائے ایف بی آر کے مطابق گاڑیوں کی سالانہ ٹوکن فیص بڑھا دی گئی مقامی تیار شدہ گاڑیوں پر ٹیکس ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا آر سو پچاس سی سی تک کی گاڑیوں پر دس ہزار روپے کی بجائے صفر اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس لاغو ہوگا ایک ہزار سی سی کی گاڑیوں پر بیس ہزار کے بجائے ایک فیصد ٹیکس دینا ہوگا ایک ہزار سی سی گاڑی کی فرخت پر دوبارہ پوری ٹوکن فیص دینا ہوگی موٹ سیکل بھی جو انا اپنے گھروں میں کھڑی کرنی پڑیں گی اور انوک سیکلوں پر پرتے رہیں گے پٹرولز مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگی انہوں نے جو وعدے کیے کسی وعدے پر پورے نہیں اترے پٹرول یہ بڑھاتے بہت زیادہ ہیں کم صرف یہ چوانی کرتے ہیں قریب آدمی کو تو انہوں نے مار دیا اب ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا مرنے پر بھی ٹیکس لگا دیا دو روپے پٹرول سستہ کر کے اور ساتھ سے آٹھ روپے پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں مہنگائی کے سطح عوام نے پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گری یہاں بڑھا دی گئیں شہری پھٹ پڑے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ دہرایا حکومت نے پٹرولیم مسترد کی قیمتوں میں دس روپے تک اضافہ کیا پٹرول سات روپے پینٹالیس پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو پینٹھ روپے اکسٹھ پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت نو روپے چھپن پیسے بڑھ کر دو سو ستتر روپے پینٹالیس پیسے لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل نو روپے اٹھاسی پیسے اور مٹی کا تیل دس روپے پانچ پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ادھر پیٹرولیم مسترد کی قیمتوں میں اضافہ الہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا پیٹرول بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہر شہر احتجاج سرگودہ میں پی ٹی آئی کے کارکون سڑکوں پر نکل آئے لاہور میں جماعت اسلامی کا پیٹرول مہنگا ہونے پر مظاہرہ نئے ٹیکسس کا نفاس واپس لینے کا مطالبہ سرگودہ منڈی بہودین حجرہ شاہ مخیم چنیوٹ میں تاجروں اور شہریوں کا احتجاج ڈی آئی خان میں انجوانے تاجران نے بجلی کے بلوں میں ٹیکسس کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا لیا ادھر زیارت میں زمیندار ایکشن کمیٹی کا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج اہم شہرہ بند کر دی گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں بڑی تعداد میں مسافر فنس گئے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ سنگ جانی اور آئی ناہمے درج مقدمات انصداد دہشتگردی عدالت کا آٹھ جولائی کے بعد کیسیس کے سماعت روزانہ کے بنیاد پر کرنے گائن دیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپریٹینڈنڈ اڑیالا جیل سے تحریری جواب طلب مزیراعلا علی امین گنڈاپور اور آمیر مغل کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ججف طاہر عباس سپرا نے کہا کہ تماشا بنا ہوا ہے ایک آتا ہے دو نہیں آتے عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیئے اگر کیسیس میں جان ہوئی تو چلیں گے ورنہ فارغ ہو جائیں گے بارش نے گرمی اور حبز کی چھٹی کرا دی رات گئے مسلہ دھار بارش سے گلیاں اور سڑکے ندی نالے بن گئی واسا کے دعوے عملی طور پر نظر نہ آئے بجلی کی بندش سے شہری عذیت میں مبتلا رہے کسور سیالکور ڈسکا گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی عبر رحمت برسا ایبتاباد ماند سہرہ گلیات مردان فشاور میں بھی بارش آزاد کشمیر میں بھی بارش نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی ادھر کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی قدرے کم ہو گئی ایمکی امنی بھرتیوں سے متعلق عدالتی فیصلہ منصفانہ کوٹا سسٹم کی جانے پہلا قدم قرار دے دیا خالد مقبول صدیقی بولے جالی ڈو میسائل سے سندھ کے شہر ہی علاقوں کی اسی فیصد نوکریاں ہڑپ کی گئیں امید ہے اب ایک سے پندرہ گریٹ کی چوون ہزار نوکریاں وڈیروں کو نہیں لوکل لوگوں کو ملیں گی فاروق ستار نے کہا پچاس سال ہم پر ظلم کیا گیا اب ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے کراچی حیدر آباد اور سکھر کے نوجوانوں میں امید جا گئے گی وزیراعلا پنجاب شعبہ صحت میں انقلاب لانے کے لیے پراظم بولی کے صحت کا شعبہ ان کے دل کے بہت قریب ہے ہیلتھ انفرسٹرکٹر کو مکمل طور پر پبلک فرنڈلی بنا رہے ہیں چند ہفتوں میں بارہ لاکھ افراد کا علاج ان کی دہلیز پر ہوا ازلام میں کارڈیولوجی اور پیٹس بلوگ بننے سے مریضوں کو شہریوں میں نہیں لانا پڑے گا وزیراعلا سندھ میں خصوصی بچوں اور افراد کی بحالی کے لیے نئے مرکز کی منظوری دے دی مراد علی شہ بولے سپیشل پرسنز کے لیے انکلیوز سیٹی قائم کرنے کے لیے ایک کمپنی بنا کر کام شروع کیا جائے گا چیف سیکریٹری کو کمپنی کے ریجسٹریشن کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت کے پہلے دن ٹینڈرنگ کے عمل کا آغاس وزیراعلا بلوچستان میری صرف راز بکٹی کہتے ہیں آج دو سو چالیس ٹینڈرز جاری کر دیے گئے یہ اقدام گوڈ گوونننس اور موسر سرویس ڈیلیوری کی جانی پہلا قدم ہے تمام پروجیکٹس کی مسلسل نگلانی کر کے انہیں بایا تکمیل تک پہنچائیں گے بچوں کو دو قطرے پلائیں زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں ملک کے اکتالیس ازلا میں آج سے سات روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز پچانمے لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلانے کا حدف مقرر بلوچستان کے سولہ، کیپی کے گیارہ، سندھ کے آٹھ اور پنجا کے پانچ ازلا مہم کا حصہ ہوں گے اسلام آباد کی مخصوص یونین کاؤنسلز میں بھی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں